ہائی فرنس السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل رئیسہ کی پیار سے بھری پیاری سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب اچھے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ یہاں پر میں بھی بہت اچھے سے اور بہت مزے میں ہوں تو دیکھئے بلوگ کو میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ابھی یہاں پر آج ہے سیٹرڈے تو ابھی نیکسٹ ڈے یعنی کہ سنڈے کے دن آپا کے گھر میں ہے اپنے گوسیا کی پڑھائی تو اس کے لئے تیاری کرنی ہے میں نے آپا سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں فرائیڈے کے ایک دن میں ریسٹ کر لوں گی سیٹرڈے آپ کے پاس آؤں گی جو بھی آپ کا بچہ کچھ کام ہوگا دونوں مل بات کر کر لیں گے کیونکہ دو لوگ اگر مل بات کر کام کریں گے تو آسانی رہے گی آپا کے لئے آپا کے لئے جو کام ہے وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اسی وجہ سے اور جو برطن میں آپا کے گھر سے لائی تھی وہ بھی ساتھ میں لے جا رہی ہوں اور ساتھ میں ٹرائپوڈ میں نے لیا ہے چھوٹا سا اور ساتھ میں چابی بھی لے چکی ہوں تو چابی کی ضرورت ہوتی تو ہے ہی تو یہاں پر ابھی جا رہی ہوں میں اپنا آپا کے برطن اس لئے لے جا رہی ہوں کیونکہ آپا کو بھی وہاں پر ان برطنوں کی ضرورت پڑے گی منڈے کے دن منڈے آپا کے گھر میں ہے جو گیاروی شریف کی چراغ لگیں گے وہ آپا کے گھر میں منڈے ہے اور سنڈے کے دن جو ہے ختمے گوسیا کی پڑھائی ہوگی تو اس کی ساری پرپریشن گھنی ہے تو چلے چلتے ہیں آپ سب ہی کو لے چلتی ہوں آپا کے گھر تو میں پہنچ گئے آپا کے گھر اور ڈور کو جو ہے میرے بڑے والے بھانجے نے اوپن کیا تو میں شوق ہو گئے کیونکہ وہ نہیں تھا ایک ہفتے سے ڈلی گیا ہوا تھا اور مجھے پتا تھا کہ وہ آج آنے والا ہے لیکن اتنا جلدے آئے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا بس مجھے اتنا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گیارہ ساڑے گیارہ کے قریب آئے گا لیکن وہ آ چکا تھا تو اس کی ساری یہاں پر لگیج پڑا ہوا ہے اور ساری باتیں چل رہی ہیں کہ وہ کیا کر وہاں پر کیا اس نے کھایا کیسی اس نے شاپنگ کی اس نے شاپنگ تو حالانکہ کچھ زیادہ کی نہیں ہے تو اس کی خود کے لئے اس نے تھوڑی بہت شاپنگ کی ہے زیادہ کچھ سمجھ آتا نہیں اس کو شاپنگ کے بارے میں مطلب لیڈیز کی لئے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے تو وہ بول رہا تھا کہ ہمیں جو بھی آپ کو دیکھنا ہے جو بھی آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھنا کہ کچھ بھی اگر ایسا ہو جہاں پر بھی ملے گا تو میں وہاں پر جا کر لاؤں گا لیکن ہمیں لیکن ہمیں سمجھ میں ہی کچھ بھی آیا نہیں اور ہمارے گھر کے شراغ اور ختم گوسیاں کی یہ سب ساری تیاریاں دی پڑھائی تھی اسی وجہ سے ہم سب اسی میں بیزی تھے میں اور آپا تو ہم نے کچھ بھی اسے نہیں بتایا کچھ بھی سجیسٹ نہیں کیا تو اس نے نہیں لیا اس کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے حالانکہ وہ کبھی کبھی کہیں پہ جاتا تھا چھوٹی موٹی سے تو چیزیں لے آتا ہے لیکن عظمہ کے لئے اس نے جیکٹس لے کی تھی تو وہ بھی بہت زیادہ اچھی تھی بہت ہی زیادہ اچھی تھی اور وہ لا بھی رہا تھا لیکن کوسلی تھی تو ہم نے سوچا کہ اتنا مہنگی چیز وہاں سے لانا پھر یہاں آنے کے بعد اس نے نہیں آئی تو ایک پرابلم ہو جائے گی تو ہم نے کہا کہ جب ہم جائیں گے تب ہی ہم لوگ خرید لیں گے ابھی کچھ مت لانا تو پھر اس نے کچھ بھی نہیں لیا تو چلیے آپا کا گھر کا کام جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے آپا اندر کوکنگ کر رہے ہیں میں جو اوپر کے جو کام ہوتے ہیں جو ڈسٹنگ کرنا ویسے تو انہوں نے گھر کلین کر لیا ہے دیپ کلین کرنے کو تو یہ آپا کام کر سکتے ہیں کر بھی لیتے لیکن ان کے پیروں میں بہت درد رہتا ہے اور وہ فیلحال بہت زیادہ درد میں ہیں اور میں سمجھ سکتیوں ان کی فیلنگز کو ان کے درد کو تو مجھے اچھا بھی نہیں لگے گا کہ وہ کے لئے ہی سارے گھر کو سنبھالے اور اتنا سب کچھ کرے تو میں ہمیشہ بھی سامنے ہی رہتے ہیں ہم لوگ عامنے اور سامنے تو اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ جو بھی انہیں ضرورت پڑے جب بھی انہیں ضرورت پڑے تو میں ان کے پاس ہمیشہ سے رہوں تو اسی وجہ سے میں جب بھی آپا کا مطلب کچھ بھی مجھے پتا چل جاتا ہے تو میں جاتی ہوں پہلے سے ہی اور میں نے پہلے سے ہی کہا تھا کہ آپ پورا کام مت کرنا میں آپ کو تھوڑا بہت تو ہیلپ کرا دوں گی اگر میں یہ کام نہ کرو تو کیا فائدہ آپا کے گھر کے پاس رہ کر تو یہ کام کرنا ضروری ہے اور اتنا تو بنتا ہے کہ میں آپا کے لئے اتنا تو کر ہی سکتی اور آپا جو میرے لے کرتے ہیں بہت بہت زیادہ کرتے ہیں جتنا میری امی میرے لے کرتے ہیں اتنا ہی آپا بھی میرے لئے کرتے ہیں تو اسی لئے میں آپا اور میرے امی میری بہن جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں ان تینوں کو کبھی بھی ایک دوسرے کے مطلب کم نہیں سمجھتی ہوں دو تینوں کو ایک برابر ہی سمجھتی ہوں کیونکہ میرے لئے تینوں بھی اتنے ہی امپورڈنٹ ہے جتنے میرے پیرنٹس میری بہن تھی اتنے ہی امپورڈنٹ میرے آپا بھی ہے کیونکہ میری لائے تو انہی تین لوگوں سے میں اپنی دل کی بات اپنی فیلنگز اپنا دکھ درد میں باٹھ سکتی ہوں شیئر کر سکتی کسی اور پہ میں بھروسہ بلکل نہیں کرتی کیونکہ مجھے کوئی بھی اتنا پیان نہیں کرتا جتنا میری آپا میرے امی اور میری جو آپا تھی وہ لوگ کرتے ہیں اور آپ سب کو میری آواز جو ہے ڈل لگ رہی ہوگی کیونکہ صبح صبح ہی میں ایڈیٹنگ اپنا جو ایڈیٹنگ ایوٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھے صبح صبح ہی ٹائم ملتا ہے اور ابھی مجھے دیکھے جانا ہے آپ آکے گھر ابھی صبح کے بعد رہے ہیں سواہ نوہ تو میں یہاں پر ایڈیٹنگ کر کے سارا ویڈیو جو ہے ابھی یہیں پہ میں اپلوڈ کر کے جاؤں گی کیونکہ مجھے وہاں پر ایک تو ٹائم نہیں ملے گا دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر نیٹ ورک اچھے سے نہیں آتا ہے کہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہو پائے تو یہاں سے ہی میں اپنا جو ویڈیو اپلوڈ بھی کر کے مطلب ایڈیٹ کر کے اپلوڈ بھی کر کے ہی جاؤں گی اور مجھے تھوڑی سی زخام بھی ایسا لگ رہا ہے مجھے کیونکہ صبح مجھے الرجی بھی ہے تھنڈی اور دست سے جیسے ہبلی میں ہو رہا تھا ابھی یہاں پر بھی تھنڈی زیادہ ہونے لگی ہے اچانک سے پتہ نہیں کیسے آج ہی مجھے اسے لگ رہا ہے فیل ہو رہا ہے کہ تھنڈی زیادہ ہے اور اسی وجہ سے مجھے سنیزنگ یعنی چھینکیں آنے لگی ہیں اور بہت تیز چھینکیں آ رہی مطلب ایک کے بعد ایک چھینکیں آنے لگی ہیں تو ازما بھی آپ کے گھری آ گئی تھی سکول سے جو ہمارے نیبر ہیں جو ازما کی کلاس میں آسوری ازما کے ساتھ جونئر لڑکا ہے ان کے ممی لے کر آئے تھے صبح میں میں انہیں چھوڑنے گئی تھی دونوں کو ابھی وہ لے کر آئے تھے اور یہاں پر دیکھیں میں کھا رہی ہوں ملیدہ جو کہ ہمارے گھر کے چراغ میں میں نے بنایا تھا تو بہت ہی یمی لگتا ہے وہی میں آج یہاں پر کھا رہی ہوں اور ازما بھی یہاں پر اپنا کچھ کھا رہی ہے تو آپ کے گھر سے جیسے آئے تو ازما کو میں نے کہا کہ لنچ کر لینا لیکن اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں کروں گی تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا ملیدہ کھا لیتی اور وہ بھی کچھ کھا رہی ہے تو لنچ ہم لوگ بادنے کریں گے تو وہی تھا اور ابھی دیکھئے شام کا ٹائم ہے اور اچانک سے ازما کو کل سے خانسی شروع ہو چکی تھی جو کہ ابھی اس کو فیور بھی آ گیا ہے شام کا ٹائم ہے تقریبا سوہ چھ ساڑھے چھے کا ٹائم ہو رہا ہے اچانک سے اس کو فیور آیا ہے اور پتہ نہیں وہ جو تو ابھی ہم نے جب خط میں گوزیا کیے پڑھائی کی تھی تو بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم نے تھنڈائی لائی تھی تو بچوں کے لیے ہم نے جوس لائیا تھا تو اسی جوس کو اس نے فریج میں رکھ کے پی لیا تھا جو کہ ہم لوگ اس والے سیزن میں کبھی 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 بھی نہیں دیتے صرف صرف گربی میں ہی وہ تھنڈا پی سکتی ہے یا پھر آئس کرم کھا سکتی ہے ہم خود بھی نہیں کھاتے کیونکہ ازما کیونکہ اگر ہم کھائیں گے تو پھر بچے کا ابھی من ہوگا اسی وجہ سے ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں اس کو بہت زیادہ پروٹیکٹیو رکھتے ہیں تو اس نے پی لیا تھا زید کر کے تو ابھی بچی تھوڑی سی بڑی ہو رہی ہے تو تھوڑا بہت زید کرنے لگی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈرڈ اس کو فیور آ چکا ہے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا چک کر کے دیکھتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا اور اس کو تھنڈی بھی لگ رہی تھی تو فیور جو ہے آ چکا ہے ابھی کچھ کر نہیں سکتے ازما کے پاپا کو میں نے کال کر کے بول آئے کہ اس لے کھانے کے لئے کچھ لانا اور دوائی بھی لانی تھی تو یہاں پر ابھی اس کو جب ازما کے پاپا آئیں گے تو اس کو کچھ کھلا پلا کے دوائی ڈال دوں گی تاکہ فیور جو ہے اتر جائے کیونکہ آپ کے گھر جائنا ہے کل تو یہاں پر دیکھیں ابھی دودھ جو ہے گرم کر رہی ہوں میں اسی طرح سے دودھ کو جو ہے ایک دم سم پر رکھ کے گرم کرتی ہوں تاکہ بھلائی جو ہے اچھے سے جم جائے تو چلے فرنس میرا آج کا یہ ولوگ ہی تک بھاتا ہے اگر تھوڑا سا بھی پسند آئے تو پلیز ایک لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ولوگ میں نئی انرجی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ و بائے and take it